پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وعصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو دارالفتہ اہل سنت کے براہرہ سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پر حاضر ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کی کالز کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے آپ نمبر سکرین پر ظاہر ہیں ان نمبر پر اپنی کال ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کال بھی شامل سلسلہ ہو سکے گی درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بڑھے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کالز کی طرف بڑھتے ہیں مارے پاس کالز موجود ہیں جی پہلی کال سنائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ دیہاتوں نے افسر جانور کے لیے چارہ کارتے ہوئے آنکھوں میں نکی چلا جاتی پیس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نکی جی چارہ کارتے ہوئے مٹی چلی جاتی جی کال کال سنائی پیارے مفتی صاحب آیت نور رکھنا نام رکھنا کیسا ہے کیونکہ جب میں نے اپنی بیٹے کا نام آیت نور رکھا تو اس کی بیائیت کے لیے راتشی نام بیجا تو مجلس مکتوبات احتاریہ سے یہ آئی ارپلائی کیس نام کے بارے میں شریرہ حنمائی حاصل فرمالے جزاکاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا روزے کی ہاتھ میں مہندی لگائی جا سکتی ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اور کال سر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں بیشت پر زکاة فرض ہے یا نہیں ہے انشاءال کے زکاة فرض ہے جی اور کال میں یاسم عطاری بات کھا رہا ہوں بل مدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے بینک پر پیسے رکھوائے جاتے ہیں جو رقم ملتی ہے کال سمجھ نہیں آئی جبارہ سنائے گا ایسے عطاری بات کھا رہا ہوں بل مدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے بینک پر پیسے رکھوائے جاتے ہیں جو رقم ملتی ہے کیا ہوں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جو ہاتھوں میں چارہ کاٹتے ہوئے جب چارے کی مشین گھومتی ہے چاہے الیکٹرونکوں یا ہاتھوں والی تو مٹی اڑتی ہے چارے کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے وہ حلق میں چلی جاتی ہے ناک کے ذریعے کسی اور ذریعے سے کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرد و غبار جو اڑتا ہے اس کی وجہ سے اگرچہ وہ جو ہے وہ گرد و غبار اڑ کر جو ہے وہ چلا جائے حلق میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا حتی الامکان جو ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ نہ جائے لگا لیں اگر ممکن ہے تو لیکن اگر چلا بھی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ اپنی جگہ برقرار رہے گا آیت نور نام رکھنا آیت نور نام رکھنا تو دیکھیں نام کے دو حصے ہیں ایک تو ہے آیت تو آیت کا ایک معنی تو نشانی کے ہیں لوگوی اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں جو معروف آیت ہے وہ قرآن پاک کی آیت کو ایک حصے کو آیت کہا جاتا ہے اور نور کے معنی روشنی ہیں تو اب یہاں پر آیت نور جو دو ناموں کو یا دو ورڈ کو ملا کر نام رکھا گیا ہے یہاں پر غلط فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت نور بھی موجود ہے جس کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نور ہے اسی طرح سورہ نور بھی موجود ہے تو اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے جو کہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنے بلکہ وہ نام رکھیں جو کہ بامانہ ہوں اور بہتر یہ ہے کہ صحابہ یا صحابیات کے ناموں پر اپنے بچے یا بچیوں کا نام رکھیں تو انہیں چاہیے کہ کسی بھی صحابیہ کے نام پر جو ہے وہ اپنی بچی کا نام تبدیل کر لیں نام رکھنے کے آکام اس طرح کی کوئی کتاب بھی مکتبت المدینہ پر موجود ہے اس کو دیکھ لیجئے اس میں آکام بھی لکھے ہیں اور بہت سارے نام بھی اس کے اندر درج کیے گئے ہیں تو ان میں سے کوئی پسند کر لیجئے اس میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ درست ہے یا نہیں مصطفیٰ عطاری یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں مہندی لگانا اس کی اجازت ہے روزے کی حالت میں خواتین بھی جو ہے وہ مہندی لگاتی ہیں تو روزے کی حالت میں مہندی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ مرد کو روزہ ہو یا روزہ نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر صرف اور صرف داڑی اور سر کے بالوں پر ہی مہندی لگانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے پر لگانے کی اجازت نہیں ہے تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ سر پر بھی لگا سکتے ہیں مہندی اور داڑی پر بھی لگا سکتے ہیں انیس سال عمر ہوگی ہے تو کیا ان پر زکاة فرض ہوگی ہے زکاة جو ہے وہ بالغ پر فرض ہوتی ہے اور شرعی اعتبار سے بلوغت کی یہ سب سے زیادہ عمر ہے وہ پندرہ سال ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور کم سے کم عمر لڑکی کی بارہ سال اور لڑکی کی نو سال بارہ سے پندرہ کے درمیان اور لڑکی نو سے پندرہ کے درمیان بالغ ہوگی اگر علامت بلوغ پائی جائیں اگر نہیں پائی جاتی علامت بلوغ تو پندرہ سال کی عمر میں شرعی اعتبار سے وہ بالغ قرار دے دیے جائیں گے اور جب بالغ ہو گئے تو اب اگر ان کے پاس نساب کی مقدار میں مال موجود ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس صورت کے اندر زکاة لازم ہوگی یہ انیس سال کے ہیں اگر ان کے پاس نساب کی مقدار میں مال موجود ہے اور سال گزر گیا ہے اس کے اوپر تو بالکل زکاة لازم ہوگی ٹھیک ہے بینک میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس پر نفع لینا جائز ہے بینک کے اندر دیکھیں جو رقم آپ رکھواتے ہیں چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو اس رقم کی حیثیت جوہے وہ کرز کیسی ہوتی ہے کیونکہ یہ تے ہوتا ہے کہ جتنی رقم ہم نے دی ہے بینک کو بینک اتنی مکمل طور پر واپس ادا کرنے کا پابند ہے اس میں سے کم کر کے نہیں دے سکتا کہ جناب لوس ہو گیا تو لہذا بینک جوہے وہ آپ نے پانچ ہزار جمع کرائے تو وہ آپ کو ساڑھے چار واپس کر رہا ایسا نہیں ہوتا تو جب بھی کسی رقم کے بارے میں یہ تے ہو کہ جتنی آپ نے جمع کرائی ہے یہ جتنی کسی کو دی ہے واپسی اتنی ہی ملے گی تو یہ کرز بنتا ہے شرعیت بار سے اور کرز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو کردن جرہ منفیاتن فہو عربا ہر وہ کرز جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے تو جو بینک میں آپ نے رقم جمع کرائی وہ کرز ہے تو اس کے اوپر جو نفع ملے گا وہ سود ہے حرام ہے اس سے بچنا لازم ہے اگر کسی نے بھی اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے بے احتیاطی کے اندر یا میس گائیڈ کے طور پر سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے جس کی وجہ سے سود آ رہا ہے یا اب تک آ چکا ہے تو اس پر لازم ہے اولاں فوری طور پر سیونگ اکاؤنٹ بند کروا کر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول لیں اور اب تک جو سود حاصل ہوا ہے وہ سب کا سب شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں یہ جو ہے وہ لازم ہے اور آئندہ کیلئے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کریں اچھا اب اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہی رکھتے ہیں جو رقم آئے گی وہ غریبوں کو دیتے رہیں گے اس طرح غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا تو دیکھیں غریبوں کو دینا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے سودا معاہدہ کیا ہے بینک سے کہ مجھے اس رقم پر نفع آپ دیں گے کیونکہ یہ جب آپ فارم بھریں گے بینک کا دوست میں یہ جو ہے وہ تمام شرائط موجود ہوں گی تو یہ آپ کا یہ لکھنا یہ آپ کا سائن کرنا یہ اکاؤنٹ کھلوانا یہ ہی حرام ہے غریبوں کو دینے کی وجہ سے اولاں آپ کو حرام کام کے ارتکاب کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی وہ تو بعد میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنے پاس سے حرام مال نکالنے کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غریبوں کو دے کر آپ جو ہے وہ سبکدوش ہو جائیں اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ دیتے ہوئے سواب کی نیت نہ کریں تو جب آپ کو سواب بھی نہیں مل رہا بلکہ الٹا گناہ مل رہا ہے سودی معاہدہ کرنے پر اور سود وصول کرنے پر تو اس صورت میں اگرچہ آپ کی یہ نیت ہو کہ میں غریبوں کو دے دوں گا جب بھی آپ کو سودی آکاؤنٹ کھلوانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی شیک ہے رضا کر اللہ جی کچھ اور کال سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر ہے مجھے سوال ہے کہ یہ افتاری کی دعا ہے ہمیں افتار کرنے سے پہلے افتار کرنے کے بات کرنی چاہیے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی کال کال سنائیے پور عرض کرنا ہوں جنگتے سر تو میرے والد صاحب ہیں بزرگ آدمی ہمارے گھر میں حافظ ہیں جو ترابیوں پڑھا رہے ہیں مستر میں ہم ان کو روضہ رکھوا رہے ہیں والد صاحب کے نام کا آیا وہ جائز ہے یہ نہیں ہے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی کال کال سنائیے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے دو سے دیارہ روز رکھے پھر چھوڑی کمزوری کی وجہ سے دو تین پھر چھوڑ دیارہ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی کال کال سنائیے میں تلہ بات کر رہا ہوں خانے والد سے کیوزہ رکھ کے دن میں تینج چار بار نہ آنا جائز ہے کل کرنا جائز ہے کی نہیں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی ایک اور کال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلے کو تیل لگا سکتے ہیں اور ناک کے باہر اور ناک کے اندر تیل لگانا ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں احمد رضا بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ افطار کرنے سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں افطار کے بعد پڑھنی چاہیے اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں افطر تو کہ میں نے افطار کر لیا یعنی ماضی سے متعلق ہے کہ افطار کرنے کے بعد جو ہے وہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو افطار سے پہلے افطار کرتے ہوئے خجور کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے وہ افطار کریں اور جب جو ہے وہ افطار کر لیا خجور کھا لیا یا پانی پی لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھیں یہی سنت ہے ٹھیک ہے والی صاحب بزرگ ہیں عمر بہت زیادہ ہو چکی روزہ نہیں رکھ سکتے تو مسجد میں جو حافظ صاحب ترابی پڑھا رہے ہیں ان کو والی صاحب کی جگہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں تو یہ کیا concept تو یہ ہے کہ اگر والی صاحب کی جگہ وہ روزے رکھ رہے ہیں تو ان کے روزے پھر کون رکھ رہے ہیں یعنی رکھوانے سے وراد ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں سہری کروازی افطاری کروازی روزہ تو جو ہے وہ کوئی بھی کسی دوسرے کا نہیں رکھ سکتا اسی طرح نماز بھی کوئی دوسرے کی نہیں پڑھ سکتا حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے اور ایک زکاة ہے زکاة میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی اجازت سے دوسرا اس کی زکاة ادا کر دے حج میں حج بدل کی اجازت ہے اور اس کی مکمل شرائط ہیں انہی صورتوں میں اجازت ہے ہر صورت میں اجازت نہیں ہے لیکن نماز اور روزہ یہ ایسی عبادت ہیں جو کہ کوئی دوسرا ان کی ادا نہیں کر سکتا تو کسی اور کو رکھوانا کی کوئی معنی نہیں ہے اگر والد صاحب بزرگ ہیں بہت زیادہ ضعیف ہیں کہ شیخ فانی کی کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہیں نہ ابھی نہ جو ہی وہ سردیوں کے دنوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں نہ ہی لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں نہ چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھ سکتے ہیں اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو اس صورت کے اندر وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں گے اور فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی غریب مستحق کے زکاة کو وہ رقم دے دی جائے اور وہ ابتداء رمضان میں بھی دی جا سکتی ہے پوری تیس دن کی رمضان کی ابتداء میں ہی ادا کر دیں ہر روز بھی ادا کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے فدیہ کا اور صدقہ فطر جو ہے وہ دو کلو میں اسی گرام کم جو ہے وہ آٹا گندم کا یا گندم یا اس کی قیمت یہ ادا کر کے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو اگر شیخ فانی ہیں تو یہ فدیہ پر عمل کریں اگر حافظ صاحب مستحق کے زکاة ہیں تو یہ فدیہ آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں لیکن روزہ رکھوانے کے کوئی معنی نہیں ہے اور اگر والد صاحب شیخ فانی نہیں ہیں ابھی روزہ نہیں رکھ رہے کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے لیکن پتہ ہے کہ بعد میں وہ روزے رکھ لیں گے اور وہ رکھتے بھی ہیں تو اس صورت میں ان کو اپنے ان روزوں کی قضا ہی کرنا لازم ہوگی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ان پر لازم ہوگا چاہے گیب دے دے کر رکھیں الگ الگ کر کے رکھ لیں لیکن روزے ہی قضا کرنے ہوں گے فدیہ جو ہے وہ ان روزوں کے بدلے میں کافی نہیں ہوگا ٹھیک ہے گیارہ بارہ روزے رکھ لیے اور اس کے بعد کمزوری ہو گئی کچھ روزے چھوڑ دیئے تو اب ان کا کفارہ کیا ہے دیکھیں روزہ کمزوری کی وجہ سے چھوڑنا لازمی سی بات ہے کہ کمزوری اگر جو ہے وہ واقعی طریقے کار کے مطابق سہر و افطار کے اندر جو ہے وہ کمی کی جائے کھانے کے اندر ممکن ہے کہ کمزوری واقع ہو سکتی ہے کسی کو کمزوری ہو رہی ہے تو صرف کمزوری کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ شرعی اعتبار سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ملے تو یہ کہ بس مجھے جو ہے ویکنس معلوم ہو رہی ہے تو اب میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں ایسا کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے رمضان کے روزیں ہیں فرض ہیں ان کو ادا کرنا بلکل جو ہے وہ ضروری ہے اب ان کی کیا صورتحال ہے اللہ بہتر جانتا ہے ان کو چاہیے کہ اولاں تو یہ جو روزیں انہوں نے چھوڑے ہیں ہو سکتا ہے آئندہ بھی کچھ اس طرح کا اس طرح سے چھوڑنے کے طرف شیطان ان کا ذہن لے کے جائے تو پہلے دارالفتہ سے رہنمائی لے لیں کہ کیا میری واقعی ایسی کنڈیشن ہے کمزوری کی کہ میں چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا اور جہاں تک جو چھوڑ گئے ہیں ان کی توبہ کریں اگر بغیر ازرے شرعی چھوٹے ہیں اور ان کی قضا ہی لازم ہوگی عید کے بعد وہ روزے ہی رکھنے ہوں گے اس کے بدلے میں پیسے یا فدیہ یا کفارات جوہے وہ کافی نہیں ہوگا بلکہ وہ روزے ہی قضا کرنا ان کے اوپر لازم ہوں گا روزوں والا کفارہ بھی نہیں ہوگا روزہ کا کفارہ جوہے وہ تو روزہ توڑنے کا ہوتا ہے تو روزہ اگر توڑا نہیں رکھا ہی نہیں تو اس صورت میں توبہ کے ساتھ قضا لازم ہوتی ہے شاید یہ اسی کا پوچھ رہے ہیں روزے کی حالت میں بار بار نہانا اس کی اجازت ہے روزے کی حالت میں بار بار جوہے وہ نہایا جا سکتا ہے اس میں شرن حرج نہیں ہے البتہ روزہ ایک عبادت ہے تو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر جوہے وہ اس سے تنگی سی آنا اور اس چیز کے اظہار کے طور پر یہ عمل نہ ہو ویسے ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے اب گرمی کی وجہ سے اس عبادت پر قوت پانے کیلئے کہ مجھے نشات آ جائے دیگر عبادات کر سکوں اس لئے اگر نہا رہیں تو اگرچہ تین چار بار بھی نہائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں گلے پر تیل لگانا یا ناک کے باہر یا اندر تیل لگانا اس کی اجازت ہے تیل لگانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سر کے بالوں میں لگا لیں جسم کی کسی حصے پر بیرونی حصے پر لگا لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ ناک کے اندر تیل ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی باقی ناک کے باہر جوہے وہ لگا سکتے ہیں ناک کے اندر نہیں لگا سکتے ہیں جزاک اللہ جی مزید کچھ کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جنید تاری پاک جزولی کابینا ڈھیرکی سے عرض کر رہا ہوں حضور میرے ایک مسئلہ ہے کہ شرع فقیر کی تعریف کیا ہے شرع فقیر کسے کہتے ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ شرع فقیر کون ہے اور اس کے پاس کتنی مالیت ہے کتنا روپیہ ہے زکاة دینے سے پہلے ہمیں کس طرح پتا چلے گا یا کون سا ایسا یعنی کہ وہ میٹر ہو جس کے ذریعے اس کی کنڈیشن پوزیشن کا ہمیں پتا چل سکے تاکہ پتا چلے کہ شرع فقیر ہے جی کور کور سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آدمی حضور کیا جاتا ہے کہ آپ کی قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں یا تو پڑنے پڑیں گی جی انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں جی ایک اور سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام دنان عظم اور میں لیبیا سے جات کر رہا ہوں مٹھے مٹھے سلام بھائی میرا آپ سے یہ کوئشن ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز کے فرض باجمات نہ پڑ سکے تو کیا اسے مطر باجمات ادا کرنے چاہیے کہ جماعت کے علاوہ اس میں آپ کو ہمارے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے اور دوسرا سوال میں رہی ہے جو طبیم ہے جا دوسری جماعت میں امام کے پچھے لکمہ دیتا ہے جو آدمی کیا وہ قرآن لے کر کھڑا ہو سکتا یا نہیں اور وہ جماعت کے ساتھ انماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے آپ میں قرآن کھول کے وہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں ان کے قطم رہنمائی کیلئے جی انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی ایک اور کال سوال نہیں ہے میں یہ پاس اپنی جگہ نہیں ہے رہنے کی پرائے کے رہ رہا ہوں اور میرے پاس دکان ہے پرہنے کی اس میں مالیت ہے ارزمان کی تقریباً سات پتر ازار اتنا کی مجھ کے قرض ہے جو میں نے دینا ہے ریگولر دکان چلا رہا ہوں پرہنے کی تو آیا مجھے زکاة اس میں سے کیا کتنی نکالنے کی ہے یہ کسی ساتھ کیا مجھے زکاة قرض ہے اٹھنے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں محمد جنید بھائی پاک جزولی قابینہ سے یہ پہلے بھی سوال کر چکے ہیں یہ سوال ان کا پہلے بھی آ چکا ہے اور جواب بھی دیا جا چکا ہے دوبارہ رشاد فرمائے کہ شرعی فقیر کی کیا تعریف ہے شرعی فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال موجود نہ ہو نہ مال نامی اور نہ ہی مال غیر نامی ایسا شخص شرعی فقیر کہلاتا ہے اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جب زنے غالب ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کی باس اتنی مالیت کا مال موجود نہیں ہے اور وہ سید اور حاشمی بھی نہیں ہے تو آپ اسے زکاة دے سکتے ہیں زنے غالب ہونا شرط ہے اب ساڑھے باون تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے یہ آپ جس وقت زکاة کی ادائیگی کر رہے ہوں گے اس وقت مارکیٹ سے اس کی قیمت معلوم کر لیں آج کل باب المدینہ میں 33,600 کے قریب ہے اس کی قیمت ٹھیک ہے حشمت بھائی حشمت علیہ تاری ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ حج کرنے کے بعد کیا قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں حج کرنے کے بعد حج مقبول کے بعد بندہ جب آتا ہے تو حج کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں حق اللہ بھی حق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد میں جہاں جہاں ادائیگیاں ہوتی ہیں یوں ہی حقوق اللہ میں جہاں جہاں ادائیگیاں ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں یعنی گناہ معاف ہو جاتا ہے جو قضاء کیا ہے اس قضاء کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا عمل کرنا پڑے گا عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کی ادائیگی ان پر لازم رہے گی جو حج پر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بھی آداب میں سے یہ بیان فرمایا کہ جل از جل حقوق العباد حقوق اللہ سے فراغت حاصل کر لیں کہ اگر نمازیں قضاء ہیں تو پہلے ہی ان کو ادا کر لیں تاکہ جب حج سے فارغ ہوں اور نیک ہو جائیں تو پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اور اب ایسا بندہ ہو جاتا ہے گویا اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو اب اگر جو حج پر جا رہے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جل از جل معاملات کو تے کر لیں حقوق اللہ جو ذمہ میں ہیں وہ فوری طور پر ادا کر لیں نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کر لیں زکاعتیں باقی ہیں وہ ادا کر دیں اسی طریقے سے کسی کا لینا دینا ہے حقوق اللہ عباد سے متعلق وہ لیندین کر دیں کسی سے معافی تلافی کرنی ہے وہ کر لیں اور جو حج پر سے آ چکے ہیں اور انہوں نے اب تک ایسا نہیں کیا حج پر سے واپس آنے کے بعد اب اگر جو گناہ تھا قضاء کرنے کا وہ تو معاف ہو گئے لیکن ان کو اب ادا کرنا باقی اب آ کر بھی اگر ادا نہیں کرتا سال گزر جاتا ہے یا ٹائم پریڈ ملتا ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا تو دوبارہ گناہگار ہونا شروع ہو جائے گا تو لہٰذا اگر کسی نے حج پہ سے آنے کے بعد نمازیں جو قضاء تھی ان کی ادائیگی شروع نہیں کی تو اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور جل از جل جو ہے وہ اپنی قضاء نمازوں کی ادائیگی کر لیں جزاکہ اللہ ادنان بھئی لیبیا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر جو شخص فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑے تو کیا وطر جماعت کے ساتھ پڑے سکتا ہے دیکھیں وطر کی جماعت جو ہے وہ رمضان میں مستحب ہے اور یہ عشاء کی جماعت کے تابع ہیں تو اگر عشاء باجماعت ادا کی ہے تو اس صورت کے اندر وطر بھی باجماعت پڑھیں گے اور اگر عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑی تو وطر کی نماز بھی علیدہ ادا کریں گے اس طرح جو شخص لکمہ دے کسی بھی نماز میں ترابی ہو کیا قرآن پاک ساتھ رکھ سکتا ہے کہ اس میں سے دیکھ کر دیکھیں فقہ حنفی کے اندر نماز کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے تو اب جو ہے وہ لے کر قرآن پاک جو ہے وہ کھڑا ہونا ایک تو اس میں عملے کسیر بھی پایا جاتا ہے کہ جب سجدے میں جائے گا رکو میں جائے گا تو اس قرآن پاک کو رکھنا بند کرنا جب اٹھے گا دوبارہ وہ صفحات کھولنا اس کو نکال کر دوسرا یہ کہ اس میں سے جب پڑھ کر لکمہ دے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی جب اس کی نماز فاسد ہوئی آئے گی تو یہ شخص گویا نماز میں نہیں اب یہ لکمہ امام کو دے گا تو امام ایک ایسے شخص کا لکمہ دے رہا ہے جو نماز میں نہیں ہے تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور ساری جماعت کی نماز فاسد ہو جائے گی تو اس کی فقہ حنفی میں شرعان اجازت نہیں ہے اپنا مکان نہیں ہے کریانے کی دکان رکھی ہوئی ہے ستر ہزار کے آس پاس سامان ہے اور اتنا ہی کرز ہے تو کیا زکاة ہوگی زکاة دیکھیں کرز کے علاوہ لازم ہوتی ہے اگر جتنا مال ہیں ان کے پاس مال تجارت ہے اتنا ہی ان کے اوپر کرزہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مال نہیں ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس صورت کے اندر زکاة لازم نہیں ہوگی ٹھیک ہے جزاک اللہ جی یہ مزید کچھ کال سنائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آقف علی میں صدر عباد سے بات کر رہا ہوں محفی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا پینٹ شلٹ پا کر نماز ہو جاتی ہے پینٹ شلٹ پانے کی کیا حکام ہے یہ پانا جائز ہے یا نہیں جائز جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی کور کور سنائی میرا نام محمد زبیر ہے ادھر کامرا سے عرض کر رہا ہوں سوال کرنا تھا کہ شرق کے بارے میں بڑی وعید ہے قرآن پاک میں بھی یا حدیث میں بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کیونکہ یہاں ابھی معاشرے میں ہر چیز کو اس میں ڈالا جا رہے ہیں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی ایک اور کون سنائیے جی میں آج صبح سو رہا تھا روزہ رکھ کر تو نا وہ مجھے علام آ گیا یہ پوچھنے تھا میرا روزہ ہے تو میں عرصل کیسے کروں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی ایک اور کون سنائی ہے کون سے بات کر رہا ہوں مجھے پوچھنا تھا بھئی انشورنس کے ہوتی ہے نائف انشورنس جائز ہے کیلئے انشورنس کا حقوق آصف علی بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ پینٹ شیٹ پہنن کا نماز ہو سکتی ہے اس کے کیا حقام ہے ویسے عام حالات میں پینٹ شیٹ پہنن نجائز ہے یا نجائز دیکھیں پینٹ شیٹ کے اندر ایسا پینٹ پہننا جس کے اندر انسان کے آزہ کے جو چھپانے کے آزہ ہیں ستر عورت ہیں ان کا حییت اور شیپ ظاہر نہ ہو تو وہ تو جائز ہے اس کو پہننا اور اس کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اسلامی لباس کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں ٹھیک ہے اور ایسی پینٹ شیٹ پہننا بالکل ٹائٹ جو ہے وہ جس کی وجہ سے جسم کے آزہ کا جو ہے وہ حییت اور شیپ ظاہر ہو وہ نماز کے علاوہ بھی ناجائز ہے اور جب کوئی شخص اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہو جس میں اس کے آزہ کی حییت ظاہر ہو رہی ہو تو اس کے آزہ ستر کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے تو جس طرح نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس پہننا ناجائز ہے اور نماز میں بدرجہ اولا ناجائز ہے ایسا لباس پہننا ڈھیلی ڈھالی پینٹ ڈھیلی ڈھالی پینٹ وہ کپڑا بھی فولڈ کرتے ہیں پینٹ بڑی ہوتی ہیں نماز کے دوران آتے ہیں تو اب نیچے سے جو ہے وہ پائچے فولڈ کر دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ کپڑا فولڈ کرنا مکروح تحریمی ہے ناجائز و گناہ ہے اس کی شرعہ نجازت نہیں ہے اگر کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز بھی مکروح تحریمی ہوگی اور واجب العیادہ ہوگی تو اگر جو ہے وہ لمبی ہے پینٹ تو اسی حالت میں نماز ادا کرنے اسے فولڈ نہ کریں اور آئندہ کے لئے سنت کے مطابق اپنا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہی سلوائیں ٹھیک ہے محمد زبیر بھئی کامرہ سے سوال کیا شرک کے بارے میں کہ شرک کی کیا تفصیلات ہیں آج کل ہر بات پر شرک کہہ دیا جاتا ہے شرک ہے کیا جس سے پتہ چلے کہ یہ شرک کیا گیا کہ نہیں شرک کے معنی ہے شریک کرنا ٹھیک ہے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات صفات افعال احکام اسمہ میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے دوبارہ ارشاد اللہ تبارک وطالعہ کی ذات میں ٹھیک ہے کسی اور کو خدا مانا جائے دو خدا مانے جائے اللہ تبارک وطالعہ کی صفات میں صحیح کہ جو اسی صفت اللہ تبارک وطالعہ کی ہے اسی طرح کی صفت ذاتی طور پر کسی اور کے لیے ماننا یہ بھی شرک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں یہ کہنا کہ فلان بھی یہ حکم دینے کا اہل ہے تو اس اعتبار سے یہ جو چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات افعال اسماع اور احکام میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ شرک نہیں ہو سکتا زنا ہے لواتت ہے جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے قتل ہے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں وہ گناہیں کبیرہ اپنی جگہ ضرور ہیں سخت وعیدات ان کے اوپر اپنی جگہ ضرور ہیں ان کی ویسے استحقاق جہنم ضرور ہیں لیکن شرک نہیں کیونکہ شرک کو فرمایا کہ شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے اور یہاں تک فرمایا کہ کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا شرک کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو چاہے تو بخش دے جو کسی نے قتل کیا زنا کیا اور جو کچھ بھی برے سے برے افعال کیے بڑے سے بڑا گناہ کیا اللہ تبارک و تعالی بشرت ایمان کہ وہ شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کو معاف کرنا چاہے تو بالکل معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا تو ہر چھوٹی چھوٹے گناہوں کو بلکہ ایمان کے وہ گناہ بھی نہیں ہیں جائز کام کو گئے مزار شریف پر آگری دیا تو شرک کر دیا ملاج شریف منایا تو شرک ہو گیا تو ہم بھی شرک کی تعریف پر پورے آتے ہیں شرک کی تعریف پر ہی نہیں آتے کہ آپ ہر چیز کو اگر دیکھیں کہ بھائی اگر میلاد منایا ہے یا مزار پر گئے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کہ کس بات میں شرک ہو گیا ہو بندہ نہ اس نے ذات میں شرک کیا صاحب مزار کو نہ صفات میں نہ افعال میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس تو آپ جائی نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہاں جا کے دعا کی جاتی ہے مزار والے سے مانگا جاتا ہے مزار والوں سے جو مانگا جاتا ہے وہ ایک تو یہی کہ بطور وسیلہ مانگا جاتا ہے ان سے کہ اے اللہ ان بزرگ کے صدقے میں مجھے عطا فرما تو کبھی بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کے وسیلے سے کچھ نہیں مانگ سکتے اللہ تو خود دینے والا ہے اللہ کا وسیلہ کس کے ہاں پیش کریں گے تو وسیلہ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی مخلوق کا ہی پیش کیا جا سکتا ہے تو یہ تصور کہ وسیلہ بنانا جو ہے وہ شرک ہو جائے یہ تو سری باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تو بندہ وسیلہ ہی نہیں بنا سکتا کس کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ بنائے گا سب سے بڑی بارگاہی رب تعالیٰ کی ہے تو یہ کونسپٹ جتنے بھی ہیں جن کو جو شرک سمجھا جاتا ہے یہ لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر ہے نہ شرک کے معنی پتہ نہ ان کاموں کی حقیقت کا پتہ کہ جو وہ کام ہو رہے ہیں وہ ہو کیا رہے ہیں جسے فاتحہ ہے اب فاتحہ پہ اگر شرک کی بات کیا تو فاتحہ ہے کیا پہلے آپ اس کو تو دیکھیں فاتحہ میں آپ پڑھا کیا رہے ہیں فاتحہ میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں چاروں کل پڑھ رہے ہیں اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ اس کا جو ثواب ملا ہے وہ میں ایسال کرتا ہوں اب یہ جو ایسال ہو رہا ہے لازمی سے بات ہے مخلوق کو ہوگا خالق کو تو ہو نہیں سکتا خالق کو کہ سواب کی حاجت وہ تو ثواب دینے والا ہے اور جو قرآن کریم پڑھنا ہے تو قرآن کریم کی پانچ سورتیں اگر آپ نے ابھی پڑھنی ملا کر